نمشکار دوستو آو سی کے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں ملٹی کلر کا ایک بہت خوبصورت ڈیزائن لائے ہوں جسے آپ بچوں کے کسی بھی پروجیکٹ میں ڈالیں گے یا کسی بھی لیڈیز پروجیکٹ میں ڈالیں گے یہ بہت ہی اچھا لے گا اسے بنانے کے لیے ہمیں چار کے ملٹیپل فندے چاہیے اور تین فندہ ایکسٹرا ایسے چار چار فندے ہم گنے تو لاسٹ میں تین فندہ بچنا چاہیے تو میں نے سلائے پہ پندرہ فندے ڈالے ہیں فرنس دیزائن بتانے سے پہلے آپ سے انرود ہے کہ یدی آپ میرے چینل پہ پہلی بارہ ہیں تو کریپیا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں ویڈیو اور دیزائن یدی آپ کو اچھا لگے تو کریپیا اسے لائک کر دیں اور فرنس اور فیملی میں شیئر کر دیں تو چلیے فرنس ہم دیزائن بناتے ہیں یدی آپ کو اپنے پروجیکٹ میں فندے بڑھانے ہو تو آپ رانگ سائٹ سے فندے بڑھا لیجے گا یہ دیزائن سامنے کی طرف سے پڑتا ہے بارڈر بنانے کے بعد ہم اپنے دوسرے کلر کو اٹیش کریں گے اور تین فندہ ہم سیدھا بنے گے ایک دو تین اور چوتھے فندے کو سلپ کریں گے پھر تین فندہ ہم سیدھا بنے گے ایک دو تین اور چوتھے فندے کو سلپ کریں گے تو انہی چار فندوں کو ہمیں پوری سلائے میں دھوھرانا ہے تین فندے کو سیدھا بننا ہے اور چوتھے فندے کو سلپ کرنا ہے لاشٹ میں تین فندہ بچے گا جسے ہم سیدھا بننے گے تو اس طرح ہم نے اپنا پہلا لائن کمپلیٹ کر دیا اب یہ ڈیزائن کا دوسرا لائن ہے اور رانگ سائے تو بنے ہوئے فندے کو ہم الٹا بنیں گے اور سلپ کی ہوئے فندے کو سلپ کریں گے تو انہی چار فندوں کو ہمیں پوری سلائے میں دھوھرانا ہے بنے ہوئے تین فندوں کو ہم الٹا بن لیں گے اور سلپ کی ہوئے فندے کو سلپ کر لیں گے بنے ہوئے تین فندے الٹے اور سلپ کیا ہوا فندہ سلپ کر لیں گے لاشٹ میں تین فندے بچیں گے جنہیں ہم الٹا بن لیں گے اب یہ ڈیزائن کا تیسرا لائن ہے اور سامنے سے تو تیسرے لائن میں ہم اپنے پہلے کلر تیسرے لائن میں ہم اپنے پہلے لائن کو ہی دور آئیں گے اپنے ہم دوسرے رنگ کے ان سے تین فندہ سیدھا بنیں گے اور چوتھے فندے کو سلپ کر لیں گے پھر تین فندہ سیدھا چوتھے فندے کو سلپ کر لیں گے پھر تین فندہ سیدھا بنیں گے اور چوتھے فندے کو سلپ کر لیں گے لاسٹ میں تین فندہ بچے گا جسے ہم سیدھا بنیں گے اب یہ ڈیزائن کا چوتھا لائن ہے اور رانگ سائٹ تو چوتھی لائن میں ہم سبھی فندوں کو سیدھا بنیں گے بنے ہوئے فندوں کو اور سلپ کیے ہوئے فندے کو سبھی فندوں کو ہم سیدھا بنیں گے چوتھی لائن میں ہمیں پوری لائن سیدھی بن لینی ہے بنے ہوئے فندے کو سلپ کیے ہوئے فندے کو سبھی فندوں کو ہم سیدھا بنیں گے اب یہ ہمارا پانچویں لائن ہے اور سامنے سے تو پانچویں لائن میں ہم اپنے پہلے کلر کے ان سے پہلا فندہ سیدھا بنیں گے اگلے فندے کو سلپ کریں گے پھر تین فندہ سیدھا سلپ کیے ہوئے فندے کے اوپر کا فندہ اور دونوں سیدھا بنیں گے اور دیکھیں تین فندے جو ہم نے بنے تھے اس کے بیچ والے فندے کو ہم یعنی دوسرے فندے کو ہم سلپ کریں گے اب دیکھیں یہ تین فندہ ہمیں سیدھا بننا ہے تو یہ سلپ کیا ہوئے فندہ یہ دوسرا فندہ ہے اور اس کے دونوں سائد والے فندے یہ تین فندے ہم سیدھا بن لیں گے ایک دو تیر اور دیکھیں اب اس فندے کو ہمیں سلپ کرنا ہے یہ فندہ جو ہے وہ بنے ہوئے تین فندوں کے بیچ کا فندہ ہے دیکھیں بیچ کا فندہ ایسے ہمیں سلپ کر لینا ہے پھر تین فندے ہمیں سیدھا بننا ہے یہ دیکھیں سلپ کیا ہوئے فندہ یہ دیکھیں دوسرا فندہ ہے اور اس کے دونوں سائد والے فندے یہ تین فندے ہمیں سیدھا بون لینا ہے اگلا فندہ ہمیں سلپ کرنا ہے اور لاست فندہ سیدھا رونگ سائٹ سے بنے ہوئے فندے اُلٹا بونے جائیں گے اُلٹا بونے جائیں گے اور سلپ کی ہوئے فندے کو سلپ کرنے گے بونے ہوئے فندے اُلٹا بونے جائیں گے اور slip کی ہوئے فندے کو slip کر لیں گے بونے ہوئے فندے اُلٹا اور slip کی ہوئے فندہ slip کر لیں گے تو اسی طرح کرتے ہوئے پوری لائن complete کر لیں گے ساتھ وی لائن میں ہم اپنے پاس وی لائن کو ہی دورائیں گے یعنی پہلے رنگ کے ان سے سیدھا نیکسٹ فندہ سلپ کرنا ہے پھر تین فندہ سیدھا اگلا سلپ کرنا ہے پھر تین فندہ سیدھا نیکسٹ فندہ سلپ کرنا ہے ساتھوی لائن میں ہم اپنے پانچوی لائن کو ہی دور آئیں گے اور رونگ سائٹ سے سبھی فندوں کو سیدھا بھن لیں گے بھنے ہوئے فندے کو اور سلپ کے ہوئے فندے کو سبھی فندوں کو سیدھا بھن لیں گے یہ ہمارے ڈیزائن کا آتھوان لائن ہے اس میں ہم سبھی فندوں کو سیدھا بھن لیں گے اب ہم اپنا تیسرا کلر اٹیچ کریں گے تو نائن تھ رو میں ہم اپنا تیسرا کلر اٹیچ کریں گے اور تیسری کلر کے ان سے ہم اپنا پہلا لائن دور آئیں گے یعنی تین فندہ سیدھا اور چوتھے فندے کو سلپ کرنا ہے تین فندہ سیدھا اور چوتھے فندے کو سلپ کرنا ہے رونگ سائٹ سے بھنے ہوئے فندے اُلٹے اور سلپ کے ہوئے فندے کو سلپ کریں گے بھنے ہوئے فندے اُلٹے اور سلپ کے ہوئے فندے کو سلپ کرنا ہے گیاروے لائن میں ہم اپنے پہلی لائن کو ہی دور آئیں گے یعنی تین فندہ سیدھا چوتھے فندے کو سلپ کر لینا ہے پھر تین فندہ سیدھا اور چوتھے فندے کو سلپ کرنا ہے اور رونگ سائٹ سے سبھی فندے سیدھے چار لائن بنانے کے بعد پھر ہم پانچ چوتھا لائن اپنے پرائمری کلر کے اُلٹے سے بنائیں گے پانچ سے آٹھ تک ہم پھر اپنے پرائمری کلر سے بنائیں گے پہلا فندہ سیدھا اگلا سلپ کرنا ہے پھر تین فندہ سیدھا اگلا سلپ کرنا ہے پھر تین فندہ سیدھا اگلا سلپ کرنا ہے تو آٹھ لائن کا یہ ڈیزائن ہے اور انہی آٹھ لائنوں کو ہمیں پوری سلائی میں دھوڑانا ہے ایک سے چار لائن میں ہم کوئی بھی کلر لگائیں گے لیکن پانچ سے آٹھ لائن میں ہم اپنے پہلے رنگ کو ہی لگائیں گے یعنی کوئی بھی کلر لگانے کے بعد ہم اپنے پرائمری کلر کو لگائیں گے آٹھ لائن کا یہ ریپیٹیڈ ڈیزائن ہے اور انہی آٹھ لائنوں کو ہمیں دھوڑانا ہے ایک رنگ کے ان سے چار لائن بنانے کے بعد پھر اگلے کلر کے ان سے ہمیں چار لائن بنانا ہے اب یہ سولہ ما لائن ہے اور ہمارے ڈیزائن کا آٹھ ما لائن تو اس لائن میں ہمیں سبھی فندوں کو سیدھا بنا ہے دیکھئے فرانس تو آٹھ ہی لائن کا یہ ڈیزائن ہے 1 سے 4 لائن میں ہم کوئی بھی کلر لگائیں گے دیکھئے 1 سے 4 لائن میں کوئی بھی 8 لائن کو ہم دور آتے جائیں گے 1 سے 4 لائن میں ہم کوئی بھی کلر لگائیں گے دیکھئے لیکن 4 سے 8 لائن یعنی ایک ڈیزائن کے بعد ہم اپنے پرائیمری کلر کو لگائیں گے چار سے آٹھ پالا لائن ہم ہمیشہ پرائیمری کلر سے ہی لگائیں گے تو یہ خوبصورت سا پیٹر بنتا چلا جائے گا دیکھئے کتنا سندر ہے اس طرح آپ اپنے بچے ان کا استعمال کر سکتی ہیں اور کنے بھی کلر کے ان کو آپ اس میں لگا سکتی ہیں دیکھئے کتنا خوبصورت دیزائن ہے یہ سامنے سے یہ ایسا دکھائی دے رہا ہے اور پیچھے سے ایسا ہر چار لائن کے بعد ہم اپنے پرائیمری کلر کے ان کو پہلے رنگ کے ان کو لگائیں گے تو اس دیزائن کی خوبصورتی میں چار چار لگ جائے گا دیکھئے فرانس دیزائن آپ کے سامنے ہے آشا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو یدی آپ کو میرا یہ دیزائن اچھا لگا ہو تو کریپیا اسے لائک کریں اپنے فرانس اور فیملی میں شیئر کریں تھانکس فار وچنگ